کہ قرآن میں غلطی ہیں تو میں اپنے الفاظ پر معذرت کرتا ہوں اور میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں یہ اللہ کا دین ہے اتنی سی بات آپ سمجھے عظمت قرآن کے لئے اتنی سی بات کافی ہے اس پوری کائنات کے اندر حضرات انبیاء کرام ارمان صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء کرام مفسرین محدثین جتنے بھی اکابیرین گزرے جتنے بھی بڑے ہو جتنے پیارے پیومبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون ہو سکتا ہے بعد از خدا تو ہی کی سے مختصر اللہ کے بعد آپ ہی کا مقام ہے آپ کا مرتبہ ہے یہ تیشدہ ہے لیکن ان تمام باتوں کے باوجود آپ یہ کہہ دیں محمد رسول اللہ ساری کائنا میں سب سے افضل ہے لیکن پھر بھی آپ مخلوق ہیں اور قرآن پاک مخلوق نہیں ہے وہ اللہ کا کلام ہے سبحان اللہ قرآن پاک مخلوق نہیں ہے القرآن و کلام اللہ ہے اب میں یہ کام دے ہاتھی آدمی ہوں میری بات اتنی قیمتی نہیں ہوگی مفتی عاصف صاحب کی زیادہ قیمتی ہوگی متقلم جتنا بڑا ہوتا ہے متقلم جتنا بڑا ہوتا ہے انسان جتنا بڑا ہوتا ہے بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں بڑے لوگوں کی باتیں بخاری ہے مسلم ہے نسائی ہے ترمیزی ہے ابودعود ابن ماجہ احکام اللہ کے ہیں حکم اللہ کا ہے لیکن الفاظ نبی کے ہیں ان کو کلام رسول کہا جاتا ہے اور یہ جو بچے جن کو حفظ کر چکے ہیں یہ کلام اللہ ہے مضمون بھی اللہ کا الفاظ بھی اللہ کے ہیں مضمون بھی اللہ کے اور الفاظ بھی اللہ کے طرف سے یہ کلام اللہ ہے اور میں نے ارز کیا کہ حضرت عبدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک پا پر میرے اکابرین میرے ماں باپ قربان جائیں جائیں لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے رسول پیارے محمد کی مجھے قسم ہے کہ یہ بات میں یہ کروں گا میں آپ سے غداری نہیں کروں گا مجھے محمد کی قسم ہے یہ اس کی اجازت نہیں ہے علماء اس کو حرام سمجھتے اس کی اجازت نہیں ہے لیکن قرآن پاک کیا آپ قسم اٹھا سکتے ہیں یہ اللہ کی صفت ہے اللہ کا کلام بعض اس قسم کے فلسفی مسائلیں وہ آپ کے سمجھ میں آئیں گے بھی نہیں اس لیے میں ارز نہیں کر رہا اتنی سی بات ارز کر رہا ہوں کہ یہ کلام اللہ ہے متقلم کو دیکھو یہ اللہ کا کلام ہے متقلم کتنا بڑا ہے کلام ہی بڑا ہے بادشاہوں کے کلام بادشاہوں کے کلام لوگوں کے کلاموں کے بادشاہ ہوتے ہیں بادشاہ جیسے لوگوں کے بادشاہ ہیں تو بادشاہوں کے کلام اور بادشاہوں کی باتیں لوگوں کے باتوں کے بادشاہ ہوتی ہیں بادشاہ لوگوں کے بادشاہ ہوتے ہیں بادشاہوں کی باتیں لوگوں کی باتوں کی بادشاہ ہوتی ہیں ظاہر ہے میرے غریب کی بات کو کون سنے گا کیا حصیت دے گا لیکن حاجی عمران خان صاحب کو سب سنتے ہیں حاجی صاحب کا تو آپ کو بتا ہے حاجی عمران خان صاحب بہت بڑے آدمی بادشاہ ہوتے ہیں حاجی زرداری صاحب حاجی مشرف صاحب اس قسم کے بڑے بڑے لوگ مزاک کر رہا ہوں ان کو بادشاہ کہنا نہیں بلکہ ان کو اللو کہنا بھی مسئلہ غلط ہے یہ بھی مسئلہ غلط ہے میں بیسے ایک مثال عرض کر رہا ہوں کہ بادشاہ لوگوں کے بادشاہ ہوتے ہیں تو بادشاہوں کی باتیں بھی وہ بھی لوگوں کے باتوں کے بادشاہ ہوتی ہیں یہ خالق وہ مالک ہے اور وہ مخلوق نہیں ہے تو اسی طرح اس کا کلام بھی جتنے بھی کائنات کے اندر گزرے ان سب کے کلاموں کا بادشاہ ہے ان کا کلام اور پھر یہ ہے کہ جیسے کہ وہ خود غیر مخلوق ہیں اور ہمیشہ سے ہیں اس کا کلام بھی اسی طرح اس لئے حضرت عبد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کانا یذکر اللہ فی کل احیان ہی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ بیداری کے حالت میں اور سوتے ہوئے بھی اللہ کے ذکر کرتے ہیں اور یہاں جتنے بیٹے ہوئے ہمارے ساتھی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ سارے اذکار ہیں اور بس جب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بطیم بند بند کر کے لا الہ الا اللہ 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 بطی بند کر یہ سنے ہی نہیں سنے یہ بھی کرتے ہیں آپ کو عجیب بات میں بتاؤں یہ حدیث رسول موجود ہے ایک آدمی رو رو کر کے کہتے ہیں پروردگار بیس لاک کا کرزدار ہوں کرزدار میرے قتل کے در پہ ہے مہربانی فرما دے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے میری مدد فرما دے بیس لاک مانگ رہا ہے ربہ میرے مکان نہیں ہے ٹھوکر کھا رہا ہوں کبھی کسی کی مکان میں کرایا کا متحمل نہیں مکان دے دے پروردگار ساری دولت میری پاس موجود نہیں ہے اولاد نہیں میں بھی نوشکے گیا تھا حاجی صاحب بھی اسی دن آیا تھا نوشکے میں بھی یہ جو واقعے پیش آیا حاجی صاحب اور یہ ہمارے باجوے صاحب بھی آگئے اس دن میں گیا تھا نوشکے میں میرا بھی بیان تھا حاجی صاحب کیا حاجی صاحب کا بھی بیان ہوا تھا حاجی صاحب کے دو ہزار تھے میرے ہم پچاس ہزار سے زائد لو سمجھیں راج صاحب کی طرف سے بڑی دعوت بھی ملی لیکن یہ ہماری پاگل بلوچ گئے بھی نہیں بہت اکا دکا اس قسم کے لوگ چلے گئے باقی کوئی سمجھدار آدمی گیا بھی نہیں اس قسم کے لوگ گئے ایک بندہ جس سے میں ملا وہاں کا بہت بڑا سرمائے دار عرب پتی آدمی سبحان اللہ اس کی اولاد نہیں کہہ لے گے مولانا اللہ کی قسم اگر کوئی بیٹا اور بیٹی میرا پروردگار مجھے دے دے تو اس کے گندھ کو بھی سونگوں گا اس طرح پیاسا ہوں اولاد کے لئے اگر کوئی بیٹا بھی ہو جائے تو اس کا گندھ بھی سونگوں گا وہ بھی مجھے خوشبوں سے اچی لگے گی اب کوئی رات کو روتا کہ پروردگار مجھے بیٹا دے دی کوئی کہتا بیٹی دے دے کوئی کہتا رزق دے دے کوئی کہتا سہت اندرستی دے دے کسی کی بینائی نہیں ہے پروردگار میرے بینائی میرے آنکھوں میں بینائی پیدا کر دے اور رزق دروازے میرے لئے کھول دے بارشیں نہیں ہیں پروردگار بارش پر ساتھیں کہت سالی کو ختم کر دے پروردگار ظلم کے اندر ظلم سہ رہا ہوں اور ظلم کے پنجوں میں جکڑا ہوا ہوں میرا بانی کر دو میرا رب حسان کر دو ظلم سے مجھے خلاص ہے کوئی کیا مانگ رہا کوئی کیا مانگ رہا کیا کوئی مانگ رہا ہر ایک مسائل الگ الگ ہیں حدیث میں آتا ہے ترمزی جلد سانی کے اندر موجود ہے فرمایا کہ میرے جو بندے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے اور یہ بڑے بھی ہو جائیں کاری صاحب اور حافظ صاحب جھوم جھوم کر کے کوئی کہتا ہے لَا عَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَئِئِنْ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فترها إن كنتم صادقين وكتا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسى بن مريم البينات وأیدناه بروح القدس وكتا وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَا نِسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ عَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا بَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِهَمْ وَالِكُمْ یہ جھوم رہے ہیں ان کو کچھ میں نہ پیسہ نہ صحت نہ تندرستی نہ اولاد نہ کورٹھی نہ مقام یہ ظالم ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے اور یہ اسی میں لگے ہوئی ہیں میں نے حدیث میں یہی پڑھا ہے مجھے اپنی ذات کی قسم ہے ایک ایک چیز کے نام لینے رونے والوں کو وہ نہیں دوں گا جو ان کو دوں گا یہ حدیث ہے ترمیس جلدہ ثانی کے اندر موجود ہے جو ایک ایک چیز کا نام لے کر کے پکارتے ہیں ان کو وہ نہیں دوں گا جو ان کو دوں گا ہمارے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں کوئی گن لے کر کے کوئی چکیداری کر رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے تو ہمارے بڑے حضرات کہتے ہیں اے بابا اتنے بغیرت تو نہ بنو اتنے بغیرت تو نہ بنو اتنا بہش تو نہ بنو یار یہ اس نے دس سال سے میرے پاس کام کر رہا ہے پندرہ سال سے کام کر رہا ہے اس کے مکان کا انتظام اس کی شادی کا انتظام اس کے کرزوں کا انتظام مجھے شرم آنی چاہیے مجھے کرنی چاہیے یہ میرا کام کر رہا ہے تو ہمارے بڑوں کا جو کام کرتا ہے تو بڑے کہتے ہیں کہ بڑا پن کی نشانی یہ ہے کہ جب یہ میرے کام میں لگاؤ اس کی کوئی اور مصروفیت نہیں کوئی مشکلہ نہیں ہے لہذا میرا کام جب کر رہا ہے میں ان سے کہتا ہے کہ آپ بتا آپ کا کوئی کام بھی ہو بتا دو آپ کا کام یہ ہے کہ میں کر دوں گا وہ کہتا ہے کہ یہ میرے کام میں لگے مجھے اپنی ذات کی قسم میں ان کے سارا کام کر دوں گا میرے کام میں یہ لوگ لگے بھی اچھا آپ مجھے یہ بتاؤں بھزرگ آپ کیاں کیا ہوتا ہے ہمارے بھلوچوں کیا بھزرگ یہ ہوتا ہے جس کی یہ نہ ہو آپ سمجھ گئے بھلوچوں میں سندھیوں میں یہ یہ نہ ہو یہ بھی نہ ہو نماز بھی نہ پڑے اصل بھزرگ وہ ہوگا نماز بھی نہ پڑے روزہ بھی نہ رکھے حج بھی نہ کرے اصل بھزرگ وہ ہے اور پھر یہ کہ سگریٹ میں چرس ڈال کر کے پھر جب مرید آ جائیں بلکل صاف ہیں اور نشے میں دھتھ ہیں اور پھر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کر جب کوئی آ جائے تو وہ سگریٹ لگا کر تو ہمارے سندھی حضرات اور ہم لوگ بھلوچ لوگ کہتے ہیں بھبا سیداتوں کے خبر کونے آپ کو معلوم نہیں ہے وڈو سیدہ آلِ رسولہ بھبا یہ آلِ رسولِ سیدے یہ بھزرگ ہیں آپ کو بس سمجھ میں آگئی تو یہ جو کام جتنے کام میں نے آپ کو بتایا نشہ کرنا نماز نہ پڑنا روزہ نہ رکھنا اور یہ ہے کہ قرآن نہ پڑنا حدیث نہ پڑنا حج نہ کرنا اور بلکل چرسی اللہ کا باغی جاہل اور اجھل تو یہ بتاؤ کہ یہ اللہ کا بھلا کر یہ کس کی کام ہے یہ مسلمانوں کی کام ہے یہ شیعتین کی کام ہے شیعتین کے تو مولانا رومی اپنی اسطلاح میں کہتا ہے کاری شیطان میں کندنا مشولی کاری شیطان میں کندنا مشولی گر ولین اس لانت بر ولی کام شیطان کا کرتا ہے پھر بھی تم اس کو ولی کرتے ہو کہتے ہو اگر یہ ولی ہے تو لانت ہو ایسے ولی کاری شیطان میں کندنا مشولی کاری شیطان میں کندنا مشولی گر ولین اسطلاح لانت بر ولی ولی اگر ایسے ہوتا ہے تو اس پر لانت ہو اور پھر پیر صاحب بوتل لے گا کر کے چڑھاتا ہے پیر صاحب اس پر بھی حضرت نے بڑی پیاری بات کیا مولانا رومی نے چو پیر جام میں نوشت مرید شراچ میں خواہی چو کفر از کاب برخیزت کجا مانا ہے مسلمانی چو پیر از جام میں نوشت مرید شراچ میں خواہی چو کفر از کاب برخیزت کجا مانا ہے مسلمانی پیر صاحب جب نشہ کرتا ہے شراب پیتا ہے تو پھر یہ کہ مرید کا علو کے بٹے کا کیا حال ہوگا اور کہتا ہے کہ جب کفر قابط اللہ سے پوٹے گا اور جب مکہ میں وہاں بھی بیدے نہیں بغاوت ہو تو پھر باقی جگہ میں اللہ کا ہے سلام رہے